دوستو مجھے اتنی گرمی کیوں لگ رہی ہے خان گرمی ہے یہ تو بلکل صحیح نہیں ہے مستر بارو مستر بارو در وعدہ کھولیے ہمیں دکاریوں سے آنکھیں کیوں کر رہے ہیں دوستو اب ہم زوالہ مکھے پاڑ کر رہے ہیں پلیز آپ دروازے کے پاس پاڑا پڑا تپاہ دیشئے پلیز لگ رہا ہے لگتا ہے ہم ہم آبائی کے آس پاس ہے موسیقی یقین نہیں ہوتا دردی کے لیچے تیسا بھی جدل ہے کہاں مجھے بھی بشاعت نہیں ہو رہا موسیقی ساتھیوں اب ہم لوگ کانٹینٹ کے ریلی سٹیشن پہنچ چکے ہیں ہاں تو کیا یہ آپ کی راجدھانی نہیں ہے جی نہیں راجدھانی کانٹینٹ کے بیچوں بیچ موجود ہے یہ تو تیز ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ لینے ٹرین جیسی ہے کمال ہے نا لیکن ابھی ہمیں پہنچنے میں کتنا وقت اور لگے گا اس میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا تاپ تک آپ سب لوگ آرام کیجئے اور ہاں اگر کوئی پریشانی ہو تو پٹن نبا کر مجھے بلا دیجئے گا تاپ 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 نوبیتا اٹھ جاؤ لگتا ہے ہم پہنچنے والے ہیں نوبیتا اٹھ جاؤ نوبیتا دیکھیں پلیز اب ہمیں ہمارے دوستے ملوا دیجئے جلدی کیجئے آپ کو اپنا وقت پورا تینے چاہیے اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے سنیے یہ مت بھولئے کہ آپ سب بینہ اجازت کے ہمارے دنیا میں آئے ہیں تم سب سے پہلے اپنا نام اپنا پتا اور اپنی عمر بتاؤ میرا نام نوبیتا ہے تو بس یہی سب ہے کیا یہ عجیب سی ٹرانسپیرنٹ بول کیا ہے یا یہ کسی طرح کا مم ہے ارے کیا آپ لوگوں نے اسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ اس کے شریع میں کوئی بھی بیماری ہے صحیح کہا یہ تہلی باز ہوتی میرا آئے کا پر جان دے گا کیا ہو دریون انہوں نے تو ٹیسٹ کے نام پر کھٹکٹی نہیں کرتی پتہ نہیں اب آگے کیا ہونے والا ہے سمجھ نہیں آنا سنیوں سنیوں تم میرے سنیوں ہاں میرے دوستوں تم یہاں پر آئی گئے میرے پیارے دوست کیسے ہو تم دوستے نہیں دلتائیں گے میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا سنیوں ہم نے جو ٹیسٹ کیے ہیں ان کے حساب سے پتا جلتا ہے کہ آپ لوگ کسی بری منچہ سے یہاں نہیں آئے ہیں اس لیے ہم آپ کو واپس ستہہ پر سلکشت پہنچا لیں گے اور اس کے لیے پہنے ہمیں راجہ کی اجازت چاہیے ہوگی اس کے لیے دو تین دن رکنا ہوگا دو تین دن کی بات میں تو کوئی بات نہیں اور اس بیچ ہم آستہ گھوم سکتے ہیں جب ہم واپس جا کر آپ کے بارے میں سب کو بتائیں گے تو دنیا ہیل جائے گی ہری جیان تو ہی کہنا چاہیے دنیا چاک جائے گی معاف کیجئے گا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا ستہہ پر واپس بھیجنے سے پہلے ہم آپ کے ریمارک سے یہاں کی ہر ایک یاد کو ساف کر لیں گے ساف کر دیں گے جانے سے پہلے آپ میرے گھر میں آرام کیجئے اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو میری بہن کو بتائیے گا چلیے میں آپ کو اس سے ملواتا ہوں رو ہاں بھئیہ آپ گھر آم دیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام رو ہے آپ سب سے ملکتا بہت خوشی ہوئی مجھے بھی خوشی ہوئی آپ لوگ شہر گھوم سکتے ہیں اور یاد رہے بچوں اس بیلڈنگ کے زیادہ پاس مجھ جائیے گا وہاں جانا سخت ملائے اری کیا وہ بزدی والی بیلڈنگ ہے مجھے تو وہ بیلڈنگ اچھی بھی نہیں لگی اچھا تو ٹھیک ہے اب ہمیں راجتانی جانا ہوگا رو ان کا خیال رکھنا ٹھیک ہے پر آپ سمل کر جا رہا اچھا اب میں آپ سب کو شہر گھوم گی یہ ہے سینجرل سٹیشن اور اسے بگر میں ہے سینجرل مارکٹ اور یہاں پر ایک مووی تھییٹر بھی ہے یہ بیلڈنگ پتی سندر ہے یہ گادن ہے اور یہ ایک کچھرل میوزیوم اور اس پہاڑ کی اوپر وہاں ایک کوپ کا گھر ہے وہ کون ہوگے ہیں وہ بہت بودھیمان اور مہان پندیت ہوگے ہیں کیا کہا بودھیمان دھرتی کے نیچے کے لوگوں کے اشوار کون ہے ہماری دنیا ہماری اشوار نے بنای ہے اور جب آپ اس ہسٹری میوزیوم پہ جاؤ گے تب آپ کو سب سمجھا جائے گا اری با یہ تو سو نہرا ہے اسے ہم نے پویتر جگہ میں پایا تھا اسے یہ سے سمجھا رکھا گیا ہے شاہر اسکیلیٹر میں کوئی ریاکشن ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ پویتر جگہ کون پی ہے آئیے میں آپ سب کو کچھ اور دی دکھانا چاہتے ہوں یہ بڑا والا اوے پانڈینگ ہے اور دیکھئے یہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور ذرا اسے ساؤس بیس ٹرپ پر دیکھئے یہاں کون سکوائر جگہ دکھ رہی ہے نا ہاں سنیو یہ سکوائر جیسی جگہ کیوں دکھ رہی ہے پتا نہیں یہ بہت یعجیب ہے ہمارے بھوگول رشیشکیوں نے بتایا کہ لگ بک کروڑوں سال پہلے دنیا میں ایک مہا پر لے آیا تھا اس کی وجہ سے ستا سے سالے جیب جنتوں قتم ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس وقت ڈائنسورس کا ایک جنڈ چاکر اس پوڑیتر جگہ میں چھوٹ گیا تھا اور اس وقت ڈائنسورس سبھی ڈائنسورس میں سے سب سے بودھی مان تھے اور اتنی بودھی مانی کی وجہ سے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا اور یہی رہ کر بھئی بنے دھرپی کے نیچے کے جیون کے پوروچ کس طرح سب ڈائنسورس آپ کے پوروچ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈائنسورس آپ کے پوروچ کیسے اس میں چوکنے کی کیا بات ہے پوروچ تو آپ کے بھی ہوتے ہیں نا سرا پیچھے مور کر دیکھئے کیوں ہے کروڑوں سال پہلے ستا پر آپ کے پوروچ یسے دیکھا کرتے تھے مجھے کیوں ہے ملکہ پسندے اگر وہ ماں پہلے نہیں آیا ہوتا تو آج ستا پر ڈائنسورس کے بلشجوں کا ہی راج ہوتا آنکھیں ساڑھے چھیک کروڑ سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا پر آپ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے بڑی خوچ چل رہی ہے آنکھیں کیا بڑی خوچ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہمارے پوروچ جیسے جیسے آگے بڑھے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی ہوئی اسی کی مدد سے ہماری سبلیتا اور سنسکرطی کو نیا جیبن ملا آئیے میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ رہا اس دنیا کا سب سے پہلا کھلا سپیس شپ ہاں بہاں کھلا سپیس شپ اس کا مسئلہ آپ الگ الگ دائمینشنز کا سپر کر سکتے ہیں صحیح کہا یہ یعن آرام سے پتھروں کے بیٹ سے بھی نکل سکتا ہے اس کے لیے بہت شکریہ جو آج ہم نے کافی کچھ نیا دیکھا اور یہی تھی نابکوں کی یود کی شروعات اور یہی ہے ہمارے اشرت کی کہانی تو اب آپ کیا کریں گے مینا تو کہیں پکنک پر جانے کا من ہے بہت سکتا چیز ہے اب بہت آگیا ہے پھر سے اپنی بائیسی سری کے کیجئے استعمال کرنے کا پتا ہے میں پہلی بار ہمارے میں آ رہی ہوں ہمیں آپ کے ساتھ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے یہ ہے نا ایک بارہ پوشش کر کے دیکھیں آپ کو عادت ہو جائے گی مجھے دیکھئے ہی 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 نو پتا یہ بہت سکتا ہے نو پتا کیا کیا ہو گیا تمہیں میں شاید آرکھ مانتے تک رہا گیا ہم آپ کے زمین کے لیچے آرکھ سکتا 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 کرنے کا چاہئے نو پتا آپ کو دیکھ تو آنا آج ہمیں بکا دیکھ سکتا چھیکھو چلو چلتے ہیں ہلو آہ یہاں تو بہت سارے سندر پھول ہے اور ہریالی بھی ہے بالکل دھرتی کی طرح ہی سندر ہے ہاں یہاں امیشہ بسند کا محصب رہتا ہے یہاں کبھی بھی برف نہیں پڑتی چاہاں برف اور کبھی بارش بھی نہیں ہوتی بارش اگر یہاں بارش نہیں ہوتی تو پھر یہاں پر اندر دھنرش بھی نہیں نکلتا ہوگا ہے نا مطلب یہاں ہر ورد پرکیٹ اور فوٹبال کھیلا جا سکتا ہے ہاں میں کوئی بادل بھی نہیں یہ سننے میں تو کافی مجھدار لگتا ہے سننے میں تو لگتا ہے کہ ستا کے دلیو پہت ہی کمال کی ہے یہ کیا ہو رہا ہے آواز جنگل سے آ رہی ہے چلو چلو یہ آبیل ٹریننگ چل رہی ہے یہ تو بلکل اصلی یوٹس جیسا لگ رہا ہے دوریمون آنکھے کے اصلی یوٹس کی طرح پریکٹس کیوں کر رہی ہے مجھے نہیں پاندال اٹھ جاؤ کیا رکھتا ہے تمہیں کہ اس طرح سے اپنے دشمن کو ہارایا جا سکتا ہے چلو ٹرم بھائی بھائیا رو تم یہاں کیا کر رہی ہو سنو رو ایک اچھی خبر ہے آخر کار ہمارے اتنے سالوں کی محنت سفر ہو گئی ہے سفر ہو گئی؟ مطلب وہ خوش پوری ہونے والی ہے ہاں ہمارے اتنوں کا سپنا اب ساکھار ہو جائے گا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تیاری پوری کر لیں یہ تو اچھا ہے تو آپ کم جانے والے ہو ہم بہت جلد جائیں گے سنو یہ جگہ آپ سے رکھتا نہیں ہے تم کہیں دور چلی جاؤ کہیں دور مطلب کیا آپ بہت دور کسی دیش جا رہی ہیں ہاں وہ یہاں سے بہت بہت دور ہے واہ یہاں پر بہت سارے دائنوزار ہیں یہ تو ایک رینچ ہے یہاں پر دائنوزارز کی رائے پر ملتے ہیں آپ ان کا استعمال کئی بھی جانے کے لئے کر سکتے ہیں اور ان کی سواری کر سکتے ہیں کیوں نہ بیمبو کوپٹر کی جگہ ہم دائنوزار کی سواری کر کے واپس چلیں ہاں اچھا ایڈیا ہے کیا آپ سب لوگوں کو بزا رہا ہے تو پیٹا کیا بھولا ہے اس طرف چلو میری بات بانو پلیز اس طرف اس کی رنسلی کو ایسا جائیت مت پکڑو چلو دیکھتے ہیں پہلے واپس کون پہنچتا ہے ہاں چھیک ہے چلو میری یہ رکھو پلیز ریڈی گو رکھو تم کر کیا رہی ہو رکھو چلو پلیز چلو پہنچتا ہے ریڈی ریڈی مین ہاں پہنچنے والے ہیں دیکھا میں پہنچ رایا ہوں ٹھیک ہے تو جیت گئے کس کی سوالی میں بار پہ جایا اب سب تو کتنا تیز باغ رہے تھے ارے نوپی تک آئے کیسے میں نے سوچا تھا رک جاؤ رک جاؤ پلیز ڈوڑے مار ایک ڈانسور یہاں آ گیا تھا میں نے جیسے ہی ایک آدھ گولی چلائی وہ در کر بھاگ گیا ہاں شاید بھاگ گیا ہوگا پر پھر بھی ایک پر آس پاس دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ تو وہی ملڈنگ ہے جس کے پاس جانے سے ہمیں سکت پناہ کیا تھا یہ کیا ہویا ہے چواب میں کام کرو لگتا ہے کوئی آ گیا نوپی تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ارے نہیں میری غلطی ہے مجھے ریز نہیں لگانی چاہیے تھی نہیں غلطی میری بھی ہے جو میں مان گیا تروز ساں دیکھتے ہیں جیان نوبیتا نوبیتا کہاں ہو تو یہ دب آدھی عجیب جگہ ہے یہ تو بہت باری شیپ ہے پر یہ کس لیے ہمارا کام پورا ہو ہی گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے صحیح کا مہراج آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا اتنے سالوں کا سپنا پورا ہونے ہی باتا ہے ہمارے پوروچوں کا ساڑے چھے کروڑ سال کا سپنا پورا ہونے باتا ہے وہ انسان اتنے سال سے اتنے کھمن سے دھرتی پر رہ رہے ہیں وہ ستہ ہمارا سور گھوا کرتا تھا اور ہم دینسور کے بنشج اسے واپس پا کر ہی رہیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے میسروں میسروں ہمیں نوبیتر مل گیا ہے اے بہا یہ تو اچھی بات ہے یہ وہاں جندر میں بھٹک رہا تھا ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے لیکن اب سب ٹھیک ہے پھر ایسا مت کرنا نوبیتر تم کہاں چلے گئے تھے وہ میں اب تمہیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے نوبیتر ہاں ایسا ہی کروں گا اب تم جا کر آرام کروں نوبیتر تم جانتے ہو آج میں ریز جیتا ایسا نہیں ہے ہم ساتھ پہ پہنچے تھے نہیں پہلے میں ہی پہنچا تھا دوستو میری بات دھیان سے سنو مجھے تم سب کو ضروری بات بتانی ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاں سچ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ دھرتی پر انسان بہت زیادہ گھمن سے جی رہا ہے انہوں نے ایک بڑا سشب بنایا ہے تاکہ وہ دھرتی پر حملہ کر سکے کیا کہا دھرتی پر حملہ ہونے والا ہے یہ بات ہے مطلب وہ ہم سے یوٹ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں پہ پتہ نہیں وہ سب اتنے بلدوں نہیں لگتے ہیں میں نے خود یہ سنا ہے بشماز کرو وہ چھوڑو اس سے پہلے کیوں ہمارے دماغ کی یادیں مٹیادی ہمیں سردہ پر واپس جانا ہوں گا میں واپس آگیا رو اچھی بات ہے وہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے رہتا ہے وہ لوگ سو گئی میس رو ہمیں معاف دیجئے گا ہم بینا بتا ہی جا رہی ہیں دوستو اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے میں نے ایسا ٹرائنگل ان جگہوں پر بنایا ہے جہاں سے ہم نکل سکتی ہیں اور سب سے پاس ساری جگہ یہاں پر ہے یہ دیکھو تو یہاں سے اوپر کچھ جگہ ہوگی اچھا نورتن انگا شاید کیانیڈا کی بیشتی طرف ہوگا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بڑی سی گھاٹی پار کرنی ہوگی دوستو یہاں سے آگے جانے پر ڈائنسوار یا کھوڑی خطرنا چیز مل سکتی ہے پر ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے اس کا سامنا کرنا ہی ہوگا چلو چلے تو ریمون بے خطرنا چیز مل سکتی ہے زرپی چکتا ترکا مبانا مبانا میرے دیکھو میرے دیکھو کچھ کرونا تا دیوار مرے گا ستاو میکر شاند رینا آجاو پیچھے ملے ستاوی آجاو اور ہمیں کتنی دور جانا ہوگا مجھے رد ہے ہم پہنچ ہی گئے ہیں بس تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر چلیں گے مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے دوستو ہاں جیان میں نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے وہ دیکھو وہاں پر انڈے رکھے ہیں شاید اچھا ایسا کیا کہاں دیکھو سوڑیوں کو اڈے نہیں آتے نہیں باپے لگا اب یہ کیا نہیں مصیمت آگئی ہے موسیقی موسیقی اب یہ کیا کرنے والے ہیں یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں بڑی پارٹی ہونے والے ہیں یہ سب تو بہت زیادہ تیاری کر رہے ہیں یہ ہمیں اس پر پکانے والے ہیں موسیقی کھر پر رہی ہے اے یک کہتا ملتے ہوگا کیا دیکھو چھانے یوںが اللہ بھلוא چھانا اگبا چھانا یا ڈائیڈا سو� جاولا موکیلی با دار ایدوے ہی شیبے